اب میں گیا انڈیا میں پونہ ایک علاقہ ہے وہاں میں گیا سہر کی نیت سے تو فجر کی نماز کے ٹھن میں پونہ پہنچا تو وہاں گاڑی رو کے کسی سے گھرایا کہ بیٹا بتا ہو گیا ہم کو مسجد ہے ہم نماز پڑا چاہ رہے ہیں اس نے کہا جناب مسجد نہیں ملے گی آپ کو آپ پانچ کلومیٹر مغرب کی طرف جائیں تو وہاں درویش آباد ہے درویش آباد میں ایک اللہ کا ولی ہے کمرد کمردین سے خواجہ کمرد سے ان کا دربار ہے اور کمردین درویش وہاں آپ جاؤ گے تو وہاں مسجد بھی ہے آپ کے مازدر ہیں پھر ہم چلے گے پانچ کلومیٹر آگے جو ہاں جا کر ہم نے دیکھا سبحان اللہ بہت بڑا عالی شام دربار ہے مازد ہے اور طلاب ہے میں وضو کیا نماز ادا کی دربار پاک میں کلام پاک پڑا مراقبہ کیا جو کلام پڑھا تھا اس کے روح کو انشاءال سبب کر کے میں باہر دیکھنا ہوں اب میرے ساتھ دو گاڑیاں تھی میں گاڑی میں علی میں بیٹھا میں پیچھے دوسری گاڑی اب جیسے ہم بازار میں آئے تو بلکل نانگا فقیر نانگا نہ اس کے شلوارے نہ کنیز ہے بھی بھلنگ بھلنگ آکے گاڑی کے سامنے روکیاں اشارہ کے رکو میں نے ڈریور کو کہاں گاڑی رک گاڑی رکتی گئے وہ آیا میرا ہیٹ کھولا مجھے کبان نکلے کہتا ہے آپ میری گلے لگتے ہیں وہ میں گلے لگا مجھے اچھی طرح سے بھینچ کے کہتا ہے کہ آپ حضرت سخی سلطان باہو کے بیٹے ہو آپ حضرت سلطان باہو کے بیٹے ہو اور سلطان عارفین کے اولاد ہو ان کے دربار سے آئے ہیں یہاں سے خالی ہاتھ مت جاؤ میں ان کے لئے کوئی گفت دیتا ہوں جاؤ حضرت سلطان باہو کی باردہ میں پیش کریں میں رک گیا ہو گئے چھوک پہ دکان پہ وہ دکان پہ گئے اور ہم نے جا کے چادر لیں دربار پہ ڈالنے کے لیے آگر بٹیاں بھی اتر لیا پھول لیے اور لے کے سیدھا آیا میرے پاس اور دروازہ کھول کے مجھے کہتے ہیں کہ یہ حضرت سلطان باہو کو پیش کرنا اور عرض کرنا کمر الدین درویش نیا کی بارگاہ میں سبحان اللہ وہی درویش وہاں قبر ہے وہاں مزار ہے ہم ختم پڑھنے کے یہ قبر پہ گئے ہیں اور پھر راستے میں آکے گھاڑی روک کے جو ملتا ہے کہتے کہہ دینا کہ کمر الدین درویش نیا کی بارگاہ میں ولی اللہ نے مردے نہ ہی کر دے پھر دا پوچھی کی ہویا اس دنیا پھولوں تر کے نار پوچھی اللہ اللہ علیاء اللہ اللہ کے ولی مرتے نہیں میں یہ ایک گھر سے دوسری گھر ملتقل ہو جائے اور وہی سفر ہے میں آیا دہلی دہلی سے میں رات کو گیارہ بجے پلین بنایا کر چلو اور پانی پاک چلتے ہیں حضرت بھو علی کلندر کے درماغ پانی پاک جاتے ہیں حضرت بھو علی کلندر کے درماغ درویشوں نے کہا حضرت ادھر نہ اطلاع ہے نہ کسی کو انفارم ہے آدھی رات کو ہونٹیں گے رہیں گے کہاں میں نے کہاں دربار کے پاسکے میں سائیڈ میں بیٹھ کے چادر لپیٹ کے بیٹھ جائیں گے لیکن جانا میں نے وہاں ہے اراثہ بن گیا بس چلنا ہے کلندر میں بارگاہ ہم اب پانی پک کے لیے رہانا ہوئے رات کو ڈیڑھ بجے کے تائم ہوں گے پانی پک پہنچے جب ڈیڑھ بجے ادھر پہنچے نا دین گیٹ پر ہے دستک بھی تو فوری طور ایک بزرگ نے دروازہ کھولا اور کہتا ہے یہ گاڑیاں اندر لے گاڑیاں اندر لے جب ہم اندر لے گاڑی تم بل کے کہتے ہیں اچھا وہ خاص مہمان آپ لوگ 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 میرے ذہن میں آیا کہ یہ بابا بھولا ہے کسی اور مہمان میں آنا ہے اور ہم تو ویسے آئے بن بتائے یہ کیسے ہمیں کہتے ہیں خاص مہمان آپ کو میں کہا نہیں بابا ہم خاصوں میں سے نہیں ہیں ہم تو مسافر ہیں اور ہم درباق پاک بہ حاضری کے لیے آئے ہیں اور آپ کے مہمان شہد ہوئی اور ہوں گے انہوں نے کہا پاکستان سے آپ آئے ہوں ہم نے کہا ہم میں تو آئے ہوں پاکستان سے پھر وہ فوری طور دوسرا سے حضرت سلطان بابو کے بیٹے میں حیران کی یہ کیا کہہ رہے ہیں میں کہا بابا مجھے سمجھ نہیں آئی کہتے ہیں حضرت سلطان بابو کے بیٹے آپ ہو میں کہا جی میں ہوں کہا کہ میں سویا ہوا تھا رات کے کیارہ بگیں مجھے ابو علی کلندر نے جگایا اور فرمایا جلدی کر میرے محبوب حضرت سلطان بابو کی اولاد آ رہی ہے ان کا استعمال کرنا کمرے صاف کرو وہاں پر پستر لگا دو انہوں نے یہاں آرام کرنا ہے میں نے دو کمرے سجا دیئے ہیں ایک آپ کے لیے ایک آپ کے درویشوں کے لیے آپ یہاں آرام کریں گے آپ کو علی کلندر کے مہمان ہیں یہ اللہ کے ولی کے پاورت ہے کہ ولی اللہ لے جاتا تو قبر میں ہے ہم تہلی سے نکلتے ہیں تو ان کو پتا چل جاتا ہے تو پھر آج جو ادھر بیٹھے ہو کیا حضرت سلطان بابو نہیں دیکھ رہے کہ میں نے آشک میں کہ حضرت غوث العظم پیران بیردستگیر محبوب سبحانی کندیل نورانی شماز نامکانی حضرت شیخ سیدہ محجدی عبدالقادر جیلانی نہیں دیکھ رہے کہ یہ میرا عاشق دیوانے پروانے یاری شریف کے مہینے میں بیٹھ رہے ہیں اور ذکر اللہ کی کر رہے ہیں اور ذکر اولیہ کر رہے ہیں ابھی ساتھیوں خدارہ اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے اپنے عقیدوں کو درست کیجئے اللہ والوں کی محبت پہ سرشار ہو جائیے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں حضرت غسل عاظم ایرانی پر دسگیر تھی تھی کیاری شریف تھی انہوں نے اپنا مقام کیا بتایا اگر میں اپنا راز دھریاں پر پھیک لیں دھریاں پر پھیک لیں اور اگر میں اپنا راز پہاڑ پر پھیک لیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اور ہواں میں اڑنا شروع ہو جائے اس کی گرد و غبار اور اور فر باتیں اور اگر میں اپنا راز آنگ پر پھیک لیں تو اللہ کے حکم سے آنگ پھلے گزار بن جاتی ہیں راب آگے پھنا دے ہیں اور اگر میں اپنا راز کسی برزہ پر پھیک لیں اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو جائے اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو جائے مردہ زندہ ہو جائے وصل عظم پیرانی پیر دسگیر کی بزرگ ہونے کے تو کئی واقعات ہیں لیکن چھوٹے بچے ہیں اور پارسین میں کھیل رہے ہیں ایک خاتون ہے اس کے بچے کو کوئی تکلیف ہوئی بیمار ہوا اب وہ حضور غوث پاک کے دادا نانا کے پاس تم کروانے کے لئے آئے کہ حضور تم فرمائیں میرے بچے کو تکلیف ہے جب وہ وہاں پہنچی تو بچے کی دہت ہوتی بچہ فوت ہو چکا تو خاتون سے اللہ والوں نے فرمایا کہ بی بی آپ یہاں پہنچی ہو آئی ہو دم تو میں ضرور کرتا لیکن بچہ اس دنیا میں نہیں رہا فوت ہو گیا ماں تھی رونے تڑپنے لگیا اور روتی ہوئی جب واپس جا رہے ہیں نا تو مابوہ سبحانی راستے میں ملے آپ کھل رہے تھے راستے میں ملے اور فرمایا ماں جی کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو کہا کہ جی میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے آپ کے نانا نے کہا کہ بچہ مات گیا ہے اب میں کیا کریا فرمایا جاں نانا کو کہا کہ مجھے بچہ زندہ کر کے لوں سبحان اللہ جب واپس گئی تو انہوں نے یہ خالق کا کرم ہے میں اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا جب واپس آ رہے ہیں روتیوں کی جی نانا نے جواب دیا تو آپ نے اسے بکا امہ جی بچہ مجھے دکھا دو جب دکھایا تو کہا یہ کدھر مرا یہ تو زندہ ہے ہاتھ ملنیا کرو یہ تو زندہ ہے بچہ زندہ ہو گیا اور اتنا کمار رسول آرمکان اتنا کمار کہ محصومیت کے عالم میں بھی بچوں کو مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اور ایک دفعہ آپ بچوں کے ساتھ خیل رہے ہیں کہ ایک عورت کا بچہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کو کسی نے درس ریا کہ جاؤ یہ عبدالقادر جی نانی بچوں کے ساتھ کھلتے ہیں اور اسے کہتے ہیں بر جاؤ بچے گر جاتے ہیں پھر کہتے ہیں زندہ ہو جاؤ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جب یہ کہنا کہ مر جاؤ تو تم اپنا بچہ پھیک دینا اور جب یہ کہے گا نا زندہ ہو جاؤ تو تیرا بچہ بھی زندہ ہو جائے گا اب اسی طرح ایک عورت نے اشترا کیا اور واسپک بچوں سے کھلتے ہو کرتے ہیں مر جاؤ سارے کے سارے بچے گر جاتے ہیں پھر مرمانا زندہ ہو جاؤ زندہ ہو جاتے ہیں عورت نے بھی اپنا بچہ پھینکا فرمایا زندہ ہو جاتے ہیں سارے بچے جو زندہ تھے وہ کچھڑے ہو گئے لیکن وہ جو مردہ تھا نہیں مکنی واسپک قریب آئے گا میری آواز تم نے نہیں چنئے زندہ ہو جاؤ مردہ تھا آخر جلال میں آگے کہتے کم بے ایسری میرے ہم سے زندہ ہو جاؤ بچہ زندہ ہو جاؤ یہ تھانومان یہ منزلت غوصلہ میں مختصران ایک بات عرض کروں آج چونکہ واسپک کا مہینہ ہے تو میرے دل میں خیال آیا کہ محبوب سبحانی خطب ربانی حضر شیخ سے جب محبیتی نبتل قادر تھیلانی کا ذکر ہو میں مدینہ طیبہ میں تھا اعتقاف میں بیٹھا تھا تو وہاں میں نے ایک بچے کو جو مدرسے کا طالب علم تھا اس کو بلایا اور اس کو کہایا کہ مکہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حیات الحیوان ہے حیات الحیوان میں تو اس میں اب دیکھو لوگ کہتے ہیں جی عرب میں تو بولیوں کو نہیں مانتے تم لوگ بولیوں کو کیوں اتنی کرامات ان کی بیان کرتے ہو اب یہ ایک سعودی عرب مکہ مکرمہ کا چھاپا خانہ لکھنے والے کہاں کے اور تبیو میرے خرم امام ہنبل کے لکھی ہوئی کتاب اور سسرِ ہمبلنگ سے تھے ان کی کتاب اور سنڈی عرب کو چھاپا خانہ عربی میں لکھی ہوئی عربی میں پاس ہے اس کتاب میں بابت ججاج میں میں نے جب جا کر دیکھا پڑھا تو پیرانے پیر دستگیر عبدالقادر جیلانی کی کرامات سبحان اللہ یہ کرامت کیسی آگئی اس نے یہ لکھاتا کہ ایک عورت کا شوہر مر گیا اور اس کا بچہ معصوم تھا چھوٹا تھا اس عورت کے دل میں آیا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے میں اپنے بچے کی پروش کیسے کروں گی کیوں نہ لیتے ہوں محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں کہ حضور میرے بچے کی آپ آپ اس کا خیال رکھیں اور اس کو پڑھائیں بھی سہیں اس کے کھانے پیجے کا بھی خیال کریں اور وہ خاتون جب غوہ سپاک کے پاس آئی نا بچے کو معصوم بولے نا تو وہاں آ کر اس غوہ سپاک سے کیا کہتے ہیں حضور قبلہ اے میں توڑے کو اپنا بیٹا لے آیا ہے اے اہاں اپنے بھرگاں 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 کیا کروں بولے تو سرین اپنے بھرگاں بھرگاں ہمارا ہے گوست پاک نے فرمائے بی بی چھوڑ گیا ہوں اب وہ چھوڑ گئی ہوں کچھ دنوں بعد ماں تھی بچے کا کی محبت نے اس کو ستایا اور بچے کے لیے آگئی ملنے کے لیے جب آئی تو دیکھا گوست پاک پرنگ پر جلوہ گر ہیں ملی کا گوشتران فرمارے ہیں اور جو ہڈیاں خالی ہوتے ہیں وہ پھینکتے ہیں وہ بچے کو کہتے ہیں یہ تو چوسے وہ ہڈیاں وہ بچہ چوس کے وہ پھینکتا جا رہا ہے اب خاتمان نے جب یہ حالت دیکھی تو اس کا دل پڑھا تھا اور رو کے گا یہ ہے اب پیر دستگیر عبدالقاض نے چھینہ نہیں انہیں تو آپ کو لنچپال سکتے ہیں اپنا بچہ آپ کے حوالے کیا تھا یتین بچہ تھا اس کو کھلانے کے بجائے آپ نے کمزور لاغر کر دیا وہ ہڈیاں چوس رہے اور خود آپ کھلکڑ کھا رہے ہو گوشت کھا رہے ہو گوست پاک نے فرمایا میں یہیں بیٹھ جاؤ اجلس میں بیٹھ گئے تھے آپ نے جلنگر تناول فرما لیا بچے کو کہا جتنی ہڈیاں ہیں نا یہ کٹھی کر کے رکھیں کٹھی کر کے رکھی وہ اس پاک نے اس برگی کے ہڈیوں کو سامنے کیا آپ نے ان پر رکھا ہاتھ اور فوق ہے کم بے ازن اللہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤں وہ برگی میں گوشت بوسٹ بھی آ گیا پر بھی آ گیا اس کا سر بھی جڑ گیا ملوی زندہ ہو گئی پڑک پڑک کر کے باہر نکل گئی اس خاتون نے دیکھا اور فوق ہے حضرت یہ کیا راز ہے آپ نے بروا بی بی تم نے کہا تھا نا کہ اس کو اپنے برگاہ بناو تو آپ یہ یہ جو ہنگاں چوچ رہا تھا جس نے ملوی زندہ کرنے کے قابل ہوگا پھر پھر کھائے تھا جب جرد کو زندہ کرنے کے قابل ہوگا یہ وہ قامل ہستیاں ہیں جنہوں نے انسانیت میں ایسے کام کر کے لکھائے ہیں کہ رب ان پر راضی ہو گیا انہوں نے عبادت کی ہے ریاضت کی ہے چالیس سال تک غصر آزم نے اس شاہ کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے ایسے ولیوں کے لئے خالق کائنات نے پرانے وجید میں فرمایا ہے ان کو ہمیشہ آپ رکو میں قیام میں اور سجدوں کی حالت میں دیکھو گے یہ وہ اللہ کے کامل ولی ہیں جیسے علامہ صرف حافظ کاری طیب صاحب فرما رہے تھے کہ ہم ان کو نہیں مانتے جو صرف چھتے تو بڑھا لیتے ہیں لیکن دین نہیں جانتے حقیقت یہ ہے کہ ولی کی نشانیں ہی نماز پڑھنا ہے عبادت کرنا ہے اور جو ولی نماز نہیں پڑھتا جو عبادت ہی کرتا وہ ولی ہو نہیں سکتا جس طرح مزور غصر آزم پیرانے کی تصریف کا فرما ہے کہ اگر کوئی شخص ہوا میں مصطلح بچھا کے نماز پڑھا اور اس کو آپ شریعت سے تارک دیں گے تو وہ شیطان تو ہو سکتا ہے ولی نہیں اگر وہ پانی میں مصطلح بچھا کے کھڑا ہو اور وہاں نماز پڑھنا ہو لیکن تارک شریعت کو شریعت کا پاسدار نہ ہو وہ بھی شیطان ہو سکتا ہے ولی یہاں تو بڑے 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 ہو کے بڑے بڑے نارے لگاتے ہیں اور ہم کمزور لوگ جو ہیں ان کے بیچھے لگتے ہیں اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے اور آپ کیا چاہتے ہو یہاں مدرسہ بنے گا نہ بڑے بولیں تو صحیح مدرسہ بھی بنے گا آستانہ بھی بنے گا روحانی فیض بھی ملے گا علمی فیض بھی ملے گا علم و عرفان بھی ہوگا اور آپ کی بچے جو اسے جگہ جائیں گے اب میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں جماعت و سالحین میں تمام دوست شامل ہو جاؤ اور آئندہ یہ جو پروگرام کرو جماعت سالحین کے زیرے تمام کرو اب میں نے گفتگو پہلے اس وجہ سے کی کہ کیونکہ بیٹھے بیٹھے اگر اونگا جاتی ہے تو پھر جو باتیں یادیں دھون جاتی ہیں تو ہمارا بچہ ہے بڑا پیارا نام ہے حیدر علی کیا نام ہے حیدر علی کیا نام ہے سنا ہے ناپ پڑتا ہے مزہ آتا ہے اس کو میں چاہ رہا تھا کہ آپ اگر حیدر علی سلطانی کو سنوگے تو سرور آ جائے گا اس سے ناپ بھی سنیں صدقار کی بھونک پڑت بھی سنتے ہیں پھر دلو سلام پڑھ کے جوا کریں گے اللہ تعالیٰ میرا آپ کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یار رضی اللہ صحبت باقی و آخر دعوان اللہ علیہ وآلہ 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 میں حیدر علی سلطانی سے دارش کرنا ہوں گے کھڑے ہو جائیں اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم